بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک بھی ناظرین شہریار افریدی کی جی ایس کیو حملے کیس میں زمانت منظور ہوگی اور ان کے اوپر جو ایم پی او تھری کے آپ کو پتہ ہے عدالت نے جو مقدماتیں وہ بھی ہٹا دی ہیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں حکومت جاتے جاتے بڑے اہم قوانین پاس کر رہی ہے تاریخی قوانین سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں ان پر کیا اثر پڑیں گے اور کچھ قانون تو بڑے خطرناک باس ہو رہے ہیں ان کی زد میں آنے والے شخص جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب بھی ہو سکتے ہیں اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں عمران ریاض کے معاملے پر امریکہ میں بازگشت اور میاں علی شفاق صاحب کی بڑی حوصلہ مند بات بھی خدیجہ شاہ کا معاملہ بھی امریکہ میں اٹھایا گیا اس کی کیا تفصیل ہے اور عمران خان کے معاملے میں آپ کو پتا ہے توشہ خانے میں جو بڑی چال چلی جا رہی ہے اور یہ معاملہ جو تھا وہ کہاں سے اب کہاں تک پہنچ چکا ہے سپریم کورڈ کیا کر رہی ہے آسف علی زرداری سندھ میں بڑی باریک سی وردار ٹال گیا اور اگر آپ کو کچھ انٹرنیشنل خبر بھی ساتھ دے دوں بڑی اہم امریکہ افغان طالبان سے دوہا میں مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دنیا میں ویسے اگر مادنی زخائر کے نکل ہیں تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں وزیرستان میں لیتھیم کی دریافت کا معاملہ شروع ہوئے لیکن یہ اس علاقے کے لیے نعمت بنے گی یا زحمت بنے گی اس کی کیا تفصیل ہے سب سے پہلے انتقام کا سلسلہ رانا سناؤلہ نے جو کہا تھا جمہوری طریقے سے یا غیر جمہوری طریقے سے یا آپ رہیں گے یا ہم اس سلسلے کی پوری کوشش جاری ہے اور انہوں نے ہر قسم کی آواز دبانے کی کوشش کی ابھی ڈاکٹر زرکا کا کلینک بند کیا گیا تاریخ میں یہ پہلا واقع اچھا ہوا ہے کہ کسی سیاستدان پر مچھروں کا مقدمہ بھینس چوری کے مقدمے آپ نے سنے تھے چودری زہور علائی پر کسی گھر کلاشن کو بھی ڈالی گی کسی گاڑیوں کا توہین کا مقدمہ بھی ہم نے سنا لیکن یہ مچھروں کا مقدمہ یہ تحریکہ نفساف کی سینیٹر ڈاکٹر زرکا ان کے پہلے کلینک کو سیل کیا گیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح آرانہ سناؤلہ کہہ چکا ہے کہ یا آپ رہیں گے یا ہم بڑا مشہور ہوا تھا یہ اس کا اور یہ ڈاکٹر زرکا نے بھی بات کی کہ پانچ سینیٹرز کی موجود کی مصریام کھلم کھلم دھمکیاں دے رہے ہیں پھر ظلفی بخاری کے گھر میں رات کو چھاپا وہاں جانوروں کو بھی نہیں بکشا گیا حالانکہ آپ کو پتا ہے کتہ ایک ایسا جانور اس کی وفاداری کا ذکر ہو تو انسان بھی اس کی مثال دیتے ہیں لیکن یہ بار بار یا تو عمران خان کے کتے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہے ظلفی بخاری کے جانوروں پر ویسے تو اسلام دیکھیں بارہ مہینے امن کا ایک دین ہے لیکن چار مہینے اس میں بڑے متبرک ہیں جن میں ذاتی لڑائی جھگڑا کسی قسم کبھی ظلم زیادتی کرنا بڑی سختی سے بن ہے اس میں ذلقد حج رجب اور محرم اب محرم کے اس مہینے میں آپ کو پتا ہے نگران وزیرالہ محسن نکوی کا لیکن امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھا ہو تصویر وائرل ہوئی اب یہ عمل سوچ سے باہر ہے کہ اب کس طرح مظلوموں کی مجلس میں جا کر آنسو بھی بہائیں ان کے مظالم پر اور باہر نکل کر انسانیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی گریں بچے بوڑے بزرگ خواتین اور جانور تک نہ بخشیں سمجھ سے بالاتا ہے اور کسے یہ پتا تھا کہ انصاف کے لیے ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں امریکہ کی طرف دیکھنا پڑے گا انٹرنیشنل عدالتوں کی طرف امریکہ میں آپ کو پتا ہے واشنگٹن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر امریکی کانگرسمان بریڈ شیرمن اس کے ساتھ پانچ امریکی کانگرسم امران ایک بڑی میٹنگ ہوئی وہاں پہ جس میں خدیجہ شاہ امران ریاض کی تصاویر موجود تھی اور دو مہینے سے جو خواتین جیل میں ان کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر امریکی سینٹرز اتجاج کر رہے ہیں اب یہ معاملہ رکے گا نہیں کیونکہ جہاں تک میری اطلاعات ہے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی لوگ انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی عدالت میں رابطہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے اس سے دیکھیں آپ کا یورپ کا جو جی اس پی پلاس ٹیٹس ہے وہ ختم ہو سکتا ہے معاشی پابندیاں لگ سکتی ہیں آئی ایم افکی امداد ہے کرزوں کی فراہمی ہے امریکہ کی جمہوریت فانڈ ہے بہت سی چیزیں ہیں پاکستان کے اہم عودوں پر ویزے ملنے ان کے دنیا بھر میں جو ایسٹس ہیں آپ کو پتہ ہے جن کے پاس دوری شہریت ہے وہاں ان عدالتوں میں ان ممالک میں مقدمات ہو سکتے ہیں تو یہ معاملہ اس طرح چھوٹا نہیں ہے انسانی حقوق اس پر اقوام متحدہ گیا آپ کو پتہ چارٹر کے تحت مغربی ممالک نے سائن کی ہیں اس لیے اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے یہ خطرناک معاملہ ہے اور اللہ کرے اس پر پیشراف تو سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جائے اب عمران ریاض کے وکیل نے بڑی حوصلہ مند بات تو کی کہ دو مہینے آپ کو پتہ ہے اس نے بات کی لمبے بال داڑی کمزور بار بار مقامات کی تبدیلی اس تکا شاید ہماری آنکھیں نہ ڈھونڈ سکے لیکن حقائق ہمیں پتا نہ ہوں لیکن ہمیں سب پتا ہے یہ نظام کی اس نے بات کی ناکارہ ہے غیر محصر قانون ہے اسی لیے پھر جانا پڑتا ہے انٹرنیشنل عدالتوں کی طرف لوگوں کو لیکن انشاءاللہ امید ہے اللہ نے چاہا تو عمران ریاض کا معاملہ جس طرح دنیا بھر میں اٹھایا جا رہا ہے اس پر جلد ہی اچھی کوئی خبر سامنے آئی گی کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جب یہ حکومت بدلے گی تو اس کے بعد عمران ریاض کو بھی باہر چھوڑ دیں خبر نہیں ہے ذاتی خیال ہے میرا کیونکہ اس کے الزام اس حکومت پر لگا دیا جائے گرانا صلی اللہ کو قربانی کا بکرہ بنا دیں اللہ کرے ایسے ہی کرے عمران ریاض بس صحیح سلامت اپنے گھر پہنجے اور اس کے ساتھ تو کوئی اچھی خبریں آئیں تب کو پتا ہے شہریار افریدی ان کے وکیل جو ہے شرفظل مروت اس کی بہت بڑی کامیابی بہت بڑی جی ایچ کیو حملہ کیس میں زمانت منظور حال اکار جارت ہے یہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی اور پھر عدالت نے ایم پی او آرڈر بھی سائٹ پہ کر دی علی محمد کی کیس میں تو یہاں تک کہا گیا کہ جو شخص پہلے سے جیل میں وہ نقص ایمن کا کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے یا بن سکتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تو آپ کو بتا ہے حال یہ ہے کہ ابھی دشتگارد مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہیں اور یہ لوگ عمران خان کے نائکی کے جوتے اس میں سے نشاہ وردویات ڈھونڈ رہے ہیں نالائکی کے ایک ڈرائیور جو جوتے پہنچانے ہے اس کو بھی اٹھا لیا گیا اور وہاں دوسری طرف ہندوستان کا وزیر دفاع لائن آف کنٹرول کراس کر کے اندر گھسنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہاں پہ وزیر دفاع کمزور نہتی خواتین انہیں کچلنے کی دھمکیاں دیتا ہے یہ بڑا عجیب و مغریب معاملہ ہے عدالتوں پر بھی بڑا دباؤ ہے ججز پر بھی دباؤ ہے ماضی میں زیادہ اللہ کو مشرف کے دور میں اس طرح نہیں تھا لیکن اب بکلا عدالتیں ججز سب کے سب دباؤ میں لیکن انصاف کی فرامی آپ کو پتہ ہی نہیں عدالتوں سے ہو کے گزرے گی لیکن ایک بیان محمد مالک کا بڑا عجیب و غریب آیا کہ جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا وہ کہہ رہے ہیں میری فوجی افسران سے بات ہوئی تو الیکشن نہیں کروائیں گے تو ان کے لئے وقت جو ہے بڑا تھوڑا رہ گئے عمران خان کی تیاری مکمل ہے سپریم کورٹ کا بھی بڑا ایم فیصلہ جو آپ کو پتہ ہے عمران خان کی اپیل تھی اس میں تفصیلی فیصلہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ پابند کر دی گئی کہ عمران خان کی جو اپیل ہے وہ جج ہمائیوں دلاور سے اس کی ٹرانسفر کو سن کر فیصلہ کریں تو میرے خیال میں سپریم کورٹ جب وہ سولہ ستمبر تک تو عمران خان کو جیل جانے سے روکے گی اور اس کے بعد یہ لوگ کچھ کر نہیں سکیں کہ اس سے پہلے کے معاملات اگر یہ دیکھیں اور ان کے ٹاؤٹ جو ہیں وہ تو بیٹھے ہیں جج عمر فاروق کی عدالت میں تا تارہ بڑا پریشان لگ رہا تھے کیا ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے ان کے ٹریننگ ایسی ہوئی ہے بچپن سے ان کا کوئی واقعہ بھی اس طرح کا تھا بریف کیس ان کے لے کے رہے دادہ جان تا تارہ صاحب کی بھی آپ کو پتا ہے ٹریننگ ایسی لیکن دوسری طرح اعتزاز ایسا نہیں جو توشہ خانہ کیس میں بات کی کہ اگر عمران خان کو ناہل کیا تو پھر کوئی حکمران نہیں بچے گا کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ پہلے جو ملے ہوئے تحائف ہیں کس کو کتنا ملا کہاں ملا اس طریقے کار کو پورے سسٹم کو پروسس کو سمجھے بغیر نامکمل اور اس میں پھر سیاستدان نہیں آپ کو پتا ہے ابھی باجوہ صاحب کو بڑے قیمتی تحائف ملے تھی اس کی تصاویر بھی ہیں اس سب کا بھی ریکارڈ ہے عرشت شریف نے اس پر بڑی اہم بات بھی کی تھی تو یہ معاملہ بڑا آگے چلا جائے گا اس لئے میرے خلال میں اس کو نہیں چھیڑیں گے لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کیس نہیں ہے اور توشہ خانہ میں نہل کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ نواز شریف زرداری صاحب ان سب میں جو کرپشن کے الزامات لگتے رہے اس میں عمران خان کا بھی نام آج اور یہ بیانیاں بنایا جائے کہ دیکھیں عمران خان بھی ہمارے جیسے ہیں کہ یا تو ہمارے اوپر بھی کرپشن کے الزامات غلط تھے اور جا پھر عمران خان کے اوپر لگے وہ بھی ایسے تو ہم سارے صحیح ہیں تو ان کا معاملہ اصل میں یہ سائفر کوئی استعمال نہیں بھی کر سکتے کیونکہ افیشل ایکٹ کے تحت آپ کو سزا دینے کی کوشش کی تو اس میں امریکہ کی بھی بدنامی ہیں امریکہ کا نام بھی ہے ساری دنیا جانتی ہے خان نے بڑا کھل کے امریکہ کو رگڑا تو امریکہ اس طرح پارٹی بن کر عوام کی نظروں میں مزید اپنے لئے مسائل پیدا نہیں کر سکتا میرے خیال میں اور اسی لئے ان کی جو ساری کوشش ہے توشہ خانہ کے کیس میں نائل کریں اسی لئے وہ جو سوال انہوں نے مذکہ خیز بہت اتنے فضول پینتے سوال وہاں پڑھیں تو ان کا ذہنی لیول آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ تحائف کس کو بیچے اس کا نام رسیدیں گوشواروں میں اب گوشواروں میں کون خریدا جب آپ کسی کو چیز بیچے گوشواروں میں نہیں لکھتے وہ اسی طرح بینک میں آپ نے پیسے کیوں نہیں جا کے رکھے بھئی مرضی ہے آپ کی پیسے لے کے آپ کسی کام کرنے والے کو دے دیں کسی کو دھار دے دیں جو مرضی کریں گوشواروں میں قیمت کیوں نہیں لکھی تحائف کے جس بندے نے دیا ہے اس سے پوچھو جا کے کتنے گئے یہ تو جس نے اسیسمنٹ کی وہ بتائے گا کتنے پیسے لکھیں گے تو اس طرح کے بہت سارے بلنڈر ہیں وہ پورا ایک سوالوں کا سلسلہ ہے 35 سوالاتیں بلنڈر سے بھرے ہوئے کوئی بھی انہوں اڑا سکتے ہیں عام آدمی بھی پیپلز پارٹی پہ بھی بارداد میں اسحاق ڈار کا نام انہوں نے دیا مسلم ریگ نے رضا ربانی کا دیا یہ آپس میں دیکھیں تم میری کمر کھرکو یہ وہاں معاملہ ہے اور اسحاق ڈار کہتے ہیں مجھے اگر اگر بنایا تو میں سارا تسلیم خیر ساٹھ سے نوے دن تو نواز شیف صاحب کو بھی کہتے ہیں چوتھی دفعہ تقدیر بدلنے آرہے ہیں وہ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد ہے سرگودہ میں پیر صاحب تھے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے مریدوں کو زندہ کرنے جب میں مرید مر جائے اسے زندہ کرنے لوگ آگے ٹیسٹ کرنے مریدوں نے کہا جی ہمیں زندہ کریں پیر صاحب ساتھ کو اندر لی گلشلے پھارے دی رشتہ دار ان کے جو لوحکین تھے انہیں کہتے ہیں صبح آپ کو یہ صحیح سلامت ملیں گے اب رات ہوئی کسی نے پولیس کو بلا لیا پولیس نے اٹھا کے لے گئے اب وہ مرید باہر بیٹھے انظار کریں کب زندہ ہوں لیکن پیر صاحب تو اندر ہیں اتجاد شروع ہو اب بڑا لمبا چھوڑا خرخہ ختم ہو گیا اسطہ اسطہ لوگ باہر بزد تھے بندے ہمارے بڑے پیر صاحب کو چھوڑے میں زندہ کریں اور پیر صاحب کہتے ہیں جب تک میں باہر نہیں ہوں گا بندے نہیں زندہ ہوں گے اب معاملہ لائکین آپ کو پتہ ہے ایمان رکھتے تھے کہ یہ جیل سے نکلے اور آج بھی رکھتے ہیں کہ اگر پولیس نہ پکڑتی تو یہ زندہ کر دیتے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی اس طرح چوتھی طرف آئیں گے تو پھر ملک جو ہے ناہب کا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا دس فیصد ٹوٹل ووٹ ہے ان کا یہ وہ دس فیصد لوگ ہیں جو مانتے ہیں ان باتوں زرداری صاحب کی وردات آپ کو پتہ ہے لوگوں کا دھیان ادھر ادھر لگا انہوں نے تحریک انصاف کے نو میمبران کو لوٹا بنا دیا خرید لیا لوٹے نہیں ختم ہوتے یہ سمجھ نہیں آتی سندھ میں اپوزیشن لیڈر بدل دیا اس کی وجہ ہے کہ نگران انہیں پتہ ہے حکومت جا رہی ہے تو اگلا سیٹ اپ کے لیے نگران کے لیے اپوزیشن لیڈر ساتھ ملا لیں گے کہ جی پہلی خاتون ہم نے اپوزیشن لیڈر بنائی جس طرح گلگت پدستان میں وردات کی سینٹ کی چار سیٹن ڈالرز پاؤنڈ میں خرید دیں اسی طرح یہ طریقہ وردات ہے تاکہ لوگ کے لیبرال واجبہ دیکھ خاتون اپوزیشن لیڈر اب آرمی ایک ترمیمی بھی اچھا اس میں بھی بتا دوں بڑی تبدیلی اس میں ہوئی ہے اب جو نیا قانون اس میں حساس ڈیوٹی دینے والا جو شخص ہے کسی بھی ادارے میں کرے گا کام پانچ سال سیاسی سرگرمیہ نہیں سا لے سکتا اور اگر وہ پانبندی کے خلاف اس نے کام کیا تو دو سال قید اب یہ لگ رہے ہیں صاحب جنرل فیض صاحب کے بارے میں انہی کا ہی ٹائم پورا ہو رہا ہے وہی طریقہ انصاف میں شامل نہ ہو جائیں روکنے کے لئے قانون یہ اسی لئے بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے پاک فوج کو بدنام یا نفرت پر دو سال قید ملکی سلامتی کی معلومات ان کے انکشاف کرنا مدد بتانا پانچ سال پانچ سال آفریشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ایکٹ میں بھی اسی طرح جو حساس اداروں پر میں نے آپ کو پتا ہے حکام کرنے والے بھی اور جو الیکٹرونک کرائم میں ملوث ہوں لوگ متحت ہوں ان کے یا نفرت انگیزی یا اشارت پسندی اس پر بھی دو سال تو ویسے تو فاشسٹ حکومت نے بڑے بڑے کام کیا لیکن تاریخ ساز قانون منائے ہیں کہ یہ ویب سائٹ یوٹیوب چینل یہ جو ان کے لوگوں کے ایکاؤنٹس ریاست کی غلامی میں آئے پکڑ لیں گے روک لیں گے لیکن یہ سمجھنی آرہی یہ امران خان کے خلاف کرنے جارے پندرہ دن بعد ان کی حکومت ستم ہو جنہی اس سے بھی کم آٹس نو کو آج نانس نالا نے کہہ دی ہے تو قانون آپ کو پتا ہے پھر کس کے خلاف استعمال ہوگا جس کے پاس آپ کو پاس طاقت ہے آزم سواتی نے جب باجوہ صاحب کو بدنوان کہا تو اسے گرفتار کر کے تشدد بھی ہوا اب سار عالم غدار بھی کہہ رہے اور بدنوان بھی کہہ رہے کوئی گرفتار نہیں مریم نواز نواز شریف جلسوں میں گالیاں دیتے تھے آپ کو مطلب کھل کے حاضر جوٹی آرمی چیف کو اس سے کہ ہیڈ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے خواج عاصف اسیمبلی میں کھڑا ہو کے فوج کے ادارے کو جو وزیر دفاع ہے ظلیل کرتا تھا شہدہ کا مزاق اڑاتا تھا ایاز صادق کے بیانات دیکھیں اندوستانی میڈیا میں خبریں بنی انٹرنیشنل میڈیا بنی یہ لیکن نواز شریف مریم نواز ایاز صادق خواج عاصف نے بڑے بڑے عوضے دے دئیے گئے اور عمران خانہ اگر پرانی فلم کے کسی کردار کا نام لے لے تو بس توہین ہوگی پرچے ہوگی عدالتوں میں چکر ہوگی گرفتاریاں ہوگی اسی لئے پھر لوگوں کا قانون پر اعتماد نہیں رہتا انہیں پتہ ہے قانون جو ہے وہ امیر اور طاقتور کے لیے اور غریب کے لیے ہوگا ہے اسی قانون سے ڈر کے قبائلی علاقے کے لوگ بھی خوش نہیں ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے لیتھیم نکلنے کی جو خبر ہے آپ کو پتہ ہے وزیرستان سے افغانستان میں لیتھیم کی بہت بڑی دریافت ہوئی پھر چین اس کے ساتھ تاون کرے گا وہ وہاں پہ شفاف کام ہے دو سالوں میں ان کے دو سال ہونے والے ہیں دیکھ لیں وہاں حالات اب یہ لیتھیم بیٹریوں سے لے کے گھڑیوں تا کمپیوٹر تا ہر چیز میں لگتا ہے لٹری ہے لیکن وزیرستان میں اگر یہ برامد ہو تو افغانستان میں تو حیرت بدل جائے اور کی حالت لیکن یہاں خوشی منانے کی بجائے کہہ رہے قبائلی لوگ آپ اپنی شلوار مضبوطی سے باندھ لیں اندازہ کریں کیونکہ مادنی سے خیر جہاں نظر آئے وہاں پر فساد شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان علاقوں کو محفوظ رکھنے نے آگئی پہلے بڑی قربانیاں دیں ابھی وہ جو جمرود میں آپ کو پتہ دھماکہ ہوا مشکوک بندہ پولیس نے پکڑا لیکن اسے نامعلوم لوگ لے گئے اب پتہ نہیں اب کدھر جائے گا کون لے کے جائے گا اس کا کیا بنے گا معاملات تو آپ کے سامنے جو اوریں لیکن یہ جتنے بھی سلسلہ جس طرح بھی چل رہا ہے اس کا آخر دیکھیں رانا سنولہ نے جو بات کی کہ ہم نو اگست کو چھوڑ دیں گے حکومت اس کے بعد یہ عام لوگ ہوں گے عام لوگوں کو آپ کو پتہ پھر عام انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے نگران کا فیصلہ یہ سوکر سب سے بڑا معاملہ چل رہا ہے ان کا اس پر کھچڑی پا کری انشاءاللہ میری امید ہے نیکسٹ انٹریو میں آپ کے سامنے کچھ مزید اہم معلومات رکھیں کہ نگران حکومت کے بارے میں سیٹ اپ میں کیا واردات کرنے جا رہے ہیں کیا کوشش کی پوری کوشش ہے اپنا سیٹ اپ بنائیں اپنی جو کنگڈم ایسے نہ کہیں جانے دے جائے لیکن اللہ کا ایک نظام ہے ایک سوچ ان کی ہے ایک اس کی ہے اور ہوتا وہی ہے جو اس کی ہے تو انشاءاللہ اس پر بہتر معاملات ہوں گے اپنا خاص خیال لکھیں اگلی ویڈیو تکلیم ہوئی اجازے اللہ حافظ